میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلیکم واصحابك يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلیکم واصحابك يا نور اللہ میٹے میٹے اسلام بھائیو صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور آمال کو بہتر کرنے کا سبب ہے آئیے ایک واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سنتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کریں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ایک زمین تھی جس میں آپ کے غلام کام کیا کرتے تھے آپ کی زمین سے متصل یعنی بالکل قریب حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زمین تھی جہاں پر ان کے غلام کام کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی زمین میں زبردستی گھوس آیا تو آپ نے ایک خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور بتایا کہ یوں یوں آپ کا غلام میری زمین میں گھوس آیا ہے اسے منع کیجئے والسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر ایک صفحہ لیا اور خط کا جواب یوں لکھا اے ہواری رسول یعنی پیارے عقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت وفادار ساتھی یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے غلام نے جو کیا مجھے اس پر افسوس ہے اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں لہذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے اور اس میں موجود غلام اور جو کچھ اس میں اموال ہیں وہ سب کے سب آپ لے لیجئے والسلام یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہمہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کا جواب لکھا بڑا پیارا جواب تھا میں نے امیر المؤمنی رضی اللہ عنہ نہمہ کا خط پڑا ہے اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے ان جیسی شخصیت جب تو قریش میں موجود ہے قریش کی رائے بیکار نہیں ہو سکتی یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہمہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا جو ہمارے لیے قیمتی الفاظ ہیں فرمایا جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے جو گردباری کرتا ہے یعنی اپنے غصے کو قابو کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرح مائل ہو جاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو سنا آپ نے اللہ حوالے کس قدر امدہ خوبیوں کے مالک ہوتے تھے جن کی شخصیت میں آجزی اور انکساری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہ حضرات اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلفرد اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا بھی تو یہ اللہ حوالے آپ پہ سے باہر ہونے کے بجائے اپنے مدد مقابل کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کا ذکر خیر آتا ہے ہماری نگائیں جھک جاتی ہیں اور زبان سے رضی اللہ تلعان ہو یا رحمت اللہ تعالی جاری ہو جاتا ہے اے کاش ہم بھی ان عظیم حصیوں کے صدقے مسلمانوں کو معاف کرنے اور معاف کر کے اس کا ثواب حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں یاد رہے غصے کو پی جانا اور لوگوں سے مسلمان یہ عمل بجا لاتا ہے اس کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر پارہ چار سرع عالی عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے اور غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں میٹھے میٹھے اسلام یوں معلوم ہوا کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رب کریم کو بہت پسند ہے یاد رہے شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے اسے ہرگز یہ گوارہ نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اپنے حقوق معاف کر دیا کریں دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں وغیرہ وغیرہ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور شیطان ناکام و نامراد ہو جائے گا اس لیے وہ مسلمانوں کرتے ہوئے اس وار کو ناکام بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا چاہیے یاد رہے کسی مسلمان سے غلطی ہو جانے پر اسے معاف کرنا اگرچہ نفس کو بہت دشوار گزرتا ہے لیکن اگر ہم افوہ درگزر کے فضائل سنیں گے اللہ پاک کے نیک درگزر کرنا لوگوں کو معاف کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آسان ہو جائے گا آئیے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے چند فرامین اس نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے درگزر کریں گے اور انہیں معاف کر دیا کریں گے نمبر ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا صحابہ اکرام رضی اللہ اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کون سی تین باتیں ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو نمبر دو جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو نمبر تین جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم کا ایک اور فرمان عالی شان سنیے فرمایا قیامت کے روز اعلان کیا جائے جس کا عجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کس کے لیے یہ عجر ہے اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا ایک اور فرمانے علی شان سنی فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد پانچ سو ہے بہت پیاری حدیث پاک ہے ذرا دل کے کانوں سے سمات فرمائی فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد پانچ سو ہے اور عبدال چالیس ہیں نہ پانچ سو سے کوئی کم ہوتا ہے اور نہ ہی چالیس سے جب چالیس عبدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم پانچ سو میں سے ایک کو پوری ہو جاتی ہے عرض کی گئی ہمیں ان عامال کے بارے میں ارشاد فرمائیے جس کی وجہ سے یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے فرمایا ظلم کرنے والے کو وہ معاف کرتے ہیں برائی کرنے والے کے ساتھ بلہائی سے پیش آتے ہیں اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے لوگوں کی غم خاری کیا کرتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیک ہو جائیں نیکوں کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں نیکوں کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہمیں ان کے ساتھ برہائی کرنی چاہیے اور اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں لوگوں کی غم خاری کرتے ہوئے انہیں بھی دینا چاہیے اللہ عمل کی توفیق فرمائے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مرتبہ معاف کروں آپ علیہ صلی اللہ علیہ خاموش ہو گئے دوبارہ اس نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں خادم کو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف کیا کروں پھر آپ خاموش ہو گئے جب تیسری بار اس نے یہی سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا ستر بار حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ عربی میں ستر کا لفظ بیان زیادتی کے لئے آتا ہے یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو یہ اسی صورت میں ہو کہ غلام سے خطاعن غلطی ہو جاتی ہے خباست نفس سے نہ ہو اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو شریعت کا یا قومی اور ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے تو میٹھے میڈے اسلام بھائیو معلوم ہوا کہ ہمارے ماتحت اگر کوئی کتنی بھی غلطی کرے تو ہمیں اس کو معاف کرنے کی پیارے آقا علی صلی اللہ وآلہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے لہذا ہمیں بھی معاف کرنے والی عادت کو اپنانا چاہیے اور مزید ہم ایک واقعہ بھی سنتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ وآلہ کا اپنا کیا انداز ہوا کرتا تھا آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علی صلی اللہ وآلہ نہ تو عادتاً بری بات کرتے تھے اور نہ تکلف کرتے تھے نہ بزاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے صلی اللہ وآلہ 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 نے جب فتح مکہ فرمائی اور یہ واقعہ تو پیارے آقا علی صلی اللہ وآلہ کی برد باری معاف کرنے پر ایک ضرب المسل ہے کہ پیارے آقا علی صلی اللہ وآلہ کیا معاف کیا کرتے تھے چنانچہ سن آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دوالن صلی اللہ وآلہ نے شینشاہ اسلام کی حسیت سے حرم الہی میں حاضر ہوئے جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست حجوم تھا آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا خطبے کے بعد شینشاہ کونین صلی اللہ علی اسلام نے اس ہزاروں کے مجمع پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بڑے بڑے قریش کے سردار سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے لرزان اور ترسان کھڑے تھے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علی صلی اللہ وآلہ کے مبارک راہوں میں کانٹے بچھائے تھے وہ لوگ بھی تھے جو بارہ آپ علی صلی اللہ وآلہ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے وہ خون خار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ وآلہ پر قاتلانہ حملے کیے تھے وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ علی صلی اللہ کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر آپ صلی اللہ علی کا گلہ گھونٹ چکے تھے وہ آپ علی صلی اللہ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بچھ سکتی تھی وہ جفاکار اور خون خار بھی تھے جن کے جارہانہ حملوں اور ہوتلنوں کے قاتل اور ان کے ناکان کاتنے والے ان کی آنکھیں پھوڑنے والے ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے وہ ستمگار جنہوں نے شم نبوت کے جان اسر پروانوں پر جسے حضرت بلال حضرت سحیب حضرت امار حضرت زید بن دسینا رضی اللہ اجمائین وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوریتوں پر لٹایا تھا کسی کو آکے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپے کر ناکوں میں دھومیں دیئے تھے سیکنوں بار گلہ گھونٹا تھا آئیے سب کے سب دس بارہ ہزار مہاجرین و انسار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کو کھلا دی جائیں گی اور انسار و مہاجرین کے غزمناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نامود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج یعنی تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالیں گے ان مجرموں کے سینوں میں خوف و دہشت کا توفان اٹھ رہا تھا داشت اور ڈڑ سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی دل دھڑک رہا تھا کلیجہ مو کو آ رہا تھا اس مایوسی اور ناعومیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرح متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بولو تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کام پٹھے لیکن جمین رحمت کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ صلی اللہ اشارت فرمایا آئے تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمانے رسالت سن کر مجرموں کی آنکھیں فڑتے ندامت سے عشق بار ہو گئیں اور ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اگر ہم دیگر انبیاء مرسلین صحابہ اکرام اور نیک لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں ان کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ عزوجل جا بجا ان کی زندگیوں کے اندر در گزر کرنا معاف کرنا ہمیں نظر آتا ہے آج ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور غلطی سے کسی کا پاؤں ہمارے پاؤں پر آ جائے تو فوراں ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اندھے ہو نظر نہیں آرہا دیکھ نہیں رہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ صبر کرنا چاہئے اور صبر کر کے عجل گمانا چاہئے اور اسے فوراں معاف کر دینا چاہئے حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ ہیں ان کا واقعہ سنتے ہیں آپ کسی سہرہ میں تشریف لے گئے وہاں پر آپ کو ایک سپاہی ملا اس نے کہا آپ کو پہچانا نہیں اور کہنے لگا کہ اس نے کہا بستی کس طرف ہے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اللہ والے تھے سپاہی نے کہا میں بستی کے بارے پوچھ رہا ہوں فرمایا وہ تو قبرستان ہی ہے یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور زخمی کر کے آپ کو شہر کی طرف پکڑ کر لے گیا آپ کے ساتھیوں نہ دیکھا تو سپاہی سے پوچھا یہ کیا ہوا سپاہی نے سارا ماجرہ بیان کر دیا جب اس نے یہ ماجرہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا اے ارے نادان یہ تو زمانے کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمد اللہ تعالی ہیں یہ سن کر وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پہنچ چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا معافی مانگنے لگا اور پھر آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں غلام ہوں آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں غلام ہوں اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ میں رب کریم کا غلام یعنی بندہ ہوں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو حضرت سید مامر بن راشد رحمت اللہ اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سید رحمت اللہ اللہ کے صحبزادے کو زوردار تھپڑ مارا ہمیں کوئی تکلیف دے تو وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن جب ہمیں زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میرے بچے کو مار دیا جب اس شخص نے حضرت قدادہ بن دیامہ رحمت اللہ اللہ کے صحبزادے کو مارا تو آپ نے بلال بن ابی بردہ سے اس کے خلاف مدد چاہی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ آپ نے کس طرح سے اردہ نے تھپڑ مارنے والے کو بلایا اور بسرہ کے سرداروں کو بھی بلایا وہ آپ سے وہ شخص کی سفارش کرنے لگے لیکن آپ نے سفارش قبول نہ کی اور بیٹے سے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اسے تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا اور فرمایا بیٹا آستینے اوپر کرلو اور ہاتھ بلند کر کے زوردار تھپڑ مارو چنانچہ بیٹے نے آستینے اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہم نے رضائی الہی کے لیے اسے معاف کیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد بلکہ جب آپ کو بھرپور قدرت حاصل ہو گئی کہ آپ اس شخص کو سزا دے سکتے تھے تو پھر آپ نے اس وقت معاف کر دیا تو وزرگوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں اللہ تعالی عزیز و جل ہمیں بھی معاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کا پیغام ہمیں دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے تو لہذا جب کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ اسے معاف کر دینا چاہیے اور ساتھی ساتھ ہمیں بھی دوسروں سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر ہم معاف کریں گے تو انشاءاللہ عزوجہ ہمیں اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی ایک واقعہ بیان کر کے اپنے بیان کو اکستام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک شخص کی بیوی نے سالن میں کچھ نمک زیادہ ڈال دیا بڑا غصہ آیا لیکن سبر کیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو اللہ پاک نے معاف کرنے کیا جو سبب بیان فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عزیز جل ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی سعادت عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ ملاؤ